پاکستانی ٹرک آرٹسٹ کا جارڈ فلائٹ کو اپنے انداز میں خراج عقیدت کراچی کے رہشی پاکستانی ٹرک آرٹسٹ ہیدر علی نے امریکی شہر مینو پولیس میں امریکی پولیس کے ہاتھوں قتل کی جانے والے سیاہ فام شہری جارڈ فلائٹ کو اپنے منفرد انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہیدر علی نے اپنے گھر کی دیوار پر جارڈ فلائٹ کی تصویر اور ڈیزائن بنا کر دنیا کو نائنصافی اور غلم کے خلاف عدل اور مساواد کا پیغام دیا جی ہاں دوستو ڈرک آرٹسٹ ہیدر علی نے گھر کی دیوار پر روایتی ٹرک آرٹ کے انداز میں جارڈ فلائٹ کا عقس بنایا اس ڈیزائن میں ٹرک پر لکھی جانے والی شہری کی انداز میں ایک گانے کا مصرہ لکھا کہ ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں اس کے علاوہ ٹرک پر ہی لکھی جانے والی شہری کی طرز پر لکھا کہ گوروں کی نہ کالوں کی دنیا میں دل والوں کی ہیدر علی نے کہا کہ یہ ٹرک آرٹ نہ صرف جارڈ فلائٹ بلکہ دنیا بھر میں نائنصافی اور ظلم کے خلاف لڑنے والے ہر شخص کے لیے اخراج تحسین ہے اس نے مزید کہا کہ سیاہ رنگ کی کائنات میں بڑی اہمیت ہے اسی کی بدولت ہم آسمان پر ستارت دیکھ پاتے ہیں دنیا کا ہر فنکار کالے رنگ کی اہمیت کو جانتا ہے علیہ تعالی نے بھی انسان کو برابری کی بنیاد پر بنایا اور اسلام بھی نسل پرستی کی حوصلہ شکنی کرنے والا مذہب ہے یاد رہے کہ مینو پلس پولیس کے ہاتھوں جارڈ فائٹ کے قتل کے بعد پوری دنیا میں ایک تحریک چلی جل اٹھی تھی جس کے تحت لوگوں نے ظلم اور جاتے خلاف عوال اٹھائی پاکستانی ٹرک آرٹسٹ کا فنپارہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں اس مقتون سیاہ فام سے پاکستان کی جانب سے اظہار ایک جاتی کیا گیا ہے حیدر علی نے مزید کہا کہ اس واقعے کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر فلسطین میانمار اور دیکھر موالک میں مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہوں گے اور وہ اپنا ہر دن کس عذیت اور خوف میں بسر کرتے ہوں گے حیدر علی نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ مظلوم لوگوں کے حق میں آواز اٹھا جائے اور ان کمزور آواز کو طاقت بنایا جائے تاکہ کوئی ظالم کسی پر ظلم نہ کر سکے اگر آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گئے بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے